بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو کائنٹی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہماری طرف سے کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کی نوٹیفکیشن آپ کے موبائل پر شو ہو جایا کرے گی دوستو کوشش کریں کہ ویڈیو کو لائک سکوی کر دیا کریں اگر کمنٹس میں آپ کو کچھ چیز اچھی لگتی ہے کوئی چیز کی کمی پیشی نظر آتی ہے تو وہ بھی آپ ضرور بتا سکتے ہیں لیکچر کے لیے لیٹ ہونے کی وجہ سے میں مادرہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کچھ مسروفیت کی وجہ سے میں لیکچر اپلوڈ نہیں کر سکا تو اس کے لیے اگین آپ لوگوں سے سوری کرتا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں اوپہ فالشیت علبن فیوجی پھان اس طرح کا مطلب رکھنے والا سائن بورڈ کونسا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ بھی کہ سیگرٹ کا نشان تیسرے نمبر پر ہے تو یہی اس کا درست جواب بنتا ہے تو یہ سوال جو ہیں آپ پیپر میں چار سوال جو ہیں وہ سائن والے لڑکوں کو آ رہے ہیں کالپی ایک لڑکے سے بات ہوئی تھی تو آپ لوگ بھی کوشش کریں ان کو سے اچھے سے پرپیر کر لیں یہ آپ کے فری کے نمبر ہے صرف آپ کو سوال پتا ہونا جائے تھام چونگ تھامبے فیول سوئنن کہتا ہے آپ آگے جو ہے سیگرٹ پی سکنے والی جگہ تُتحانن تُتحانن کہا جاتے ہیں میننگ مطلب سائن آنن گوشیمی کا کون سی جگہ باقی ہے یا کون سا سائن ہے وہ کون سا سائن ہے جس کا مطلب ہے کہ سیگرٹ یہاں پر آپ پی سکتے ہیں تو تھرڈ پیچر جو ہے اس کا درست جواب بنتا ہے آگے چلتے ہیں پھر اگلے سوال کی طرف اوپ ہے فلشیپ ایبن فیو جی پھانے میڈا کہتا ہے تھام چونگ خونگ جانگل تُتحانن فیو جینن آنن گوشیمی کا آگے جو ہے کہتا ہے خونگ جانگ فیکٹری کا مطلب رکھنے والا سائن بورڈ کون سا ہے ٹھیک ہے پہلی تصویر دیکھیں یہ میں جنہیں کر رہی اس جگہ جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے یہ بیڈ ہے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بندہ لیٹا ہوا ہے یہ جو ہے سگرٹ کا نشان ہے ٹھیک ہے چوتھی اوپشن جو ہے یہ دیکھیں اوپر جو ہے چمنی سے دعا نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ فیکٹری ہی ہوتی ہے جہاں پر چمنی سے دعا نکلتا ہے ٹھیک ہے فیکٹری ہو سکتی ہے کو بہت بڑی کمپنی ہو سکتی ہے خونگ جانگ کہا جاتا ہے کمپنی کو فیکٹی کو اس طرح کا مطلب رکھنے والا سائن کون سا ہے اوپیسلی کہ جو تھا ہی بنتا ہے آپ لوگ اچھے سے اس کو ریڈ آؤٹ کریں جس چیز کی سمجھ نہیں آئے وہ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ سر یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آرے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اقلاع سوال اس کو دیکھتے ہیں اوپر فلشپ سمپون پیوجی پان چھاگو جانگے کام کی جگہ پر زخمی ہونے کی صورت میں زخمی ہونے کی وجہ سے انگوپچھریوں کہا جاتا ہے ایمیرجنسی ٹریٹمنٹ فادا یا ہمی کا لینا چاہتا ہوں کہتا ہے کہ میں کام پر زخمی ہو گیا ہوں اور ایمیرجنسی کی صورت میں مجھے ٹریٹمنٹ لینی ہے تھام چونگ اوٹن فیجیرل چھا جائے تو مجھے آگے کونسا سائن بورڈ تلاش کرنا چاہیے اوپیسلی یا تو دکٹر کے پاس جائے گا یا پھر فرسٹ ایڈ لے گا پہلی اوپشن جو ہے یہ جو ہے یہاں پر جو ہے ایمیرجنسی کی صورت میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں اس کے ریلیٹڈ ہے یہ جو ہے ڈکٹر کا سائن ہے ٹھیک ہے تیسری اوپشن پر مووی وغیرہ کا سائن ہے چوتھری اوپشن جو ہے وہ سٹیڈیم کے ریلیٹڈ ہے تو تیسری اوپشن ہی دوسری سوری اوپشن ہی اس کا درست جواب آتا ہے کیونکہ اس نے زخمی ہونے کی صورت میں جو ہے ایمیرجنسی ٹریٹمنٹ مانگی ہے تو ظاہری بات ہے پھر ڈکٹر کے پاس جائے گا آگے چلتے ہیں اگرے سوال کی طرف اوپشن سابون فیوچی پانی میتا دھام چونگ اگلی جگہ ٹھیک ہے آگے جو ہے کہتا ہے نیکس جو ہے سو یونگ جنگ سو یونگ جنگ اسے کہا جاتا ہے سویمنگ پول کو اس طرح کا مقصد رکھنے والا مطلب رکھنے والا میننگ رکھنے والا سائن موشمی کا کون سا سائن ہے سیکنڈ اوپشن جو ہے اس پہ دیکھیں یہ دیکھیں سویمنگ کر رہا ہے تو یہی اس کا درست جواب بنتا ہے پہلے والی پکچر پہ وہ ہاکی کھیر رہا ہے آگے اسٹیڈیم کے ریلیٹڈ ہے یہاں پر جو ہے وہ بیڈمنٹن کے ریلیٹڈ ہے دوسری اوپشن سویمنگ کا درست جواب بنتا ہے آگے جلتے ہیں پھر اگلے سوال کی طرف اوپھے پھل شپ اوپن فیوجی پھانی میدہ یہاں پر جو ہے آپ سوال تھوڑا سو جو ہے اس نے کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے میں شایدہ آسانی سے جو ہے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہتا ہے تھام نیونگے آگے جو مواد ہے ٹھیک ہے منن درست فیوجی نن فیوجی کسی کہا جاتا ہے سائن سائن بورڈ کو آگے مواد سے جو مطلقہ ہے یعنی کہ مطابقت رکھتا ہے مواد میں جو درست ہے سائن اس کا اپنے انتخاب کرنا ہے چوز دا کریکٹ سائن میچنگ دا فالننگ سٹیٹمنٹ کہتا ہے درست جواب کو چوز کریں جو سٹیٹمنٹ سے میچ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے یوگی نن نوپن چھونگ ہاپ چھونہپ چھونہپ کہا جاتا ہے ہائی بورٹیج ٹھیک ہے نوپن ہائی چھونہپ اے وورٹیج ٹھیک ہے بجلی کے وورٹیج ہوتے ہیں چھونگی کا یعنی کہ یہاں پر جہاں ہے کہتا ہے ہائی وورٹیج بجلی ہوروگو ہوروگو ہوتی ہے اس کی جو ہے رننگ ہو رہی ہے جنہیں کہ وہ گزر رہی ہے جنہیں کہ اگر فارک سیمپل گیرہ ہزار ووٹ جو ہائی وورٹیج وہ وائر ہوتی ہیں تو اس میں جو بجلی گزرتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں بجلی جا رہی ہے ٹھیک ہے اسے کہا جاتا ہے ہوروگو یعنی کہ اس میں جو ہے بجلی رن کر رہی ہے اسم رو اسم رو جو شمیہ شیف شیو یعنی کہ کہتا ہے through the place یعنی کہ بی کیرفل اید ہائی وورٹیج الیکٹرسٹی رن through the پلیرس یعنی کہ اس میں جو ہے کہتا ہے ہائی وورٹیج کی جو ہے بجلی گزر رہی ہے جو شمیہ شیف شیو بی کیرفلی دھیان سے رہیے یا دھیان سے کریے تو پہلی option میں جو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے خوان چھونگی کھونگو کہا جاتا ہے ہائی وورٹیج جو بلٹی ہے بجلی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے ہائی وورٹیج جو بلٹی ہے الیکٹرسٹی ہائی وورٹیج اس کو کہا جاتا ہے یہی اس کا درست جواب بانتا ہے سیکنڈ سویر میں ہوتا ہے خوان چھونگو کہا جاتا ہے ہائی ٹیمپریچر ہائی درجہ رہا اس کو چکک کہا جاتا ہے مول کھونگو پوائزن کو زہر کو کہا جاتا ہے اس پر جو ہے پوائزن کا اگر کوئی ڈببہ ہے یا باکس اس طرح کا نشان پہرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے میدر ان ملچ کھونگو ملچ کھونگو کسی کہا جاتا ہے میدر ان ملچ کھونگو کہا جاتا ہے ہینگگ اوپجیکٹس جانے کی کوئی چیزیں اوپر لٹے کے رہی ہیں ان کو کہا جاتا ہے پہلی اوپشن اس کا درست جواب بنتا ہے آگے چلتے ہیں اوپ ہے فالشی پیو کھون کیوں جی پانی میندہ اس میں بھی ہے سوال جو ہے بہت آسان ہے کہتا ہے تھامن اندو کا نوپھا کہتا ہے آگے جو ہے ٹیمپریچر ہائی ہے ٹھیک ہے نوپھا ہائٹ کو کہا جاتا ہے تگونی کا گرم ہے ہائی بھی ہے اور گرم بھی ہے جوش میں ہا شیفشیو دیہان سے رہیے بھی کیئر فوری ٹھیک ہے رلتتحانن اس طرح کا مطلب رکھنے والا فیو جی پان سائن بورڈ موشوی کا وہ کون سا سائن ہے ٹھیک ہے پہلی اوپشن تو ہے اس میں جو ہے بیلی کے جو ہائی بولٹیج گذر رہے ہیں سیکنڈ اوپشن جو ہے کون کون کہا جاتا ہے ہائی ٹیمپریچر کو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا ٹیمپریچر دھرما میٹر سا لگا ہو نیچے یہاں سے آپ کا ٹیمپریچر ریز کر رہا ہے یعنی بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے کون کہا جاتا ہے ہائی ٹیمپریچر کو یہی اس کا درست جباب ہے آگے جو ہے یہ پوائزن کے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے آگے جو ہے چون کون کہا جاتا ہے لو ٹیمپریچر جو کم در جہ رہا تھے نیچے کو جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں پھر اگلے سوال کی طرف اس میں بھی جو ہے اب کہتا ہے مواد میں جو درست ہے ٹھیک ہے اس کا اپنے انتخاب کرنا ہے آگے مواد کے مطلق جو ہے میچ کر رہا ہے جو سٹیٹمنٹ کے مطلق جو لفظ میچ کر رہا ہے اس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے کیسے کہنا یوگی نن کہتا ہے یوگی نن ملگن کہتا ہے یہاں پر موجودہ جو چیزیں ہیں ان کو مختلف جگہ پر کسی دوسری جگہ پر موو مت کریں یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ جو سامان ہے اس کو آپ دوسری جگہ پر موو مت کریں پہلی آپ پہلی چلنا یہاں پر منع ہے آگے ملچ ایدوں کھمجی یعنی چیزوں کو موو کرنا ان کو ادھر ادھر شفٹ کرنا منع ہے کھمجی رکنے میں آجائے گا لفظ سٹاپ کرنے میں یعنی کہ آپ یہاں پر رکا جا رہا ہے یہی ملچ کہا جاتا ہے چیزوں کو آپ موو نہ کریں یہی اس کا درست جواب ہے یہاں پر ملک نہیں لے آرہ سکتے یعنی اس جگہ کو آپ گیلہ نہیں کر سکتے چھارے اٹھوں ہینگ کھمچی یہاں پر آپ کار پاسنگ نہیں کر سکتے آگے چلتے ہیں پھر اگر سوال کی طرف او پھیک پھل شی پھل پھل مجھے بھی تھام نہیں ہوں کے آگے مواد میں مانن درست سائن خور شیف سیلیکٹ کریں چوز اے سائن وہ سائن چوز کریں جو آگے سٹیٹمنٹ میں میچ کر رہا ہے جو دکھا ہوا ہے اس سے جو میچ کر رہا ہے ٹھیک نئیوں کا کہا جاتا ہے کونٹینٹ کو مواد کو سٹیٹمنٹ کو مانن درست فیو جی کہا جاتا سائن بورڈ کو خور شیف شیو منتخب کریں انتخاب کریں سیلیکٹ کریں مندرجہ زیر میں درست مواد مندرجہ زیر مواد میں درست سائن کا انتخاب کریں سب ہی کہہ سکتے ہیں یوگ گی اینا موری تھانگو من اندے میدہ کہتا ہے اس جگہ پر آپ پانی نہیں پھینک سکتے ہیں موری کی گا اپس کے ہشپ شیو اس جگہ پر آپ پانی نہیں پھینک سکتے ہیں اس جگہ جو ہے آپ ڈرائی رکھنا ہے پانی موری تھانگو اندے بیدہ آپ پانی نہیں گر آ سکتے مول کی گا اپ کے ہشپ شیو پانی سے اس جگہ کو ساف رکھیں ڈرائی رکھیں رکھیں ملک کہ اوک ہشپ شیو ڈرائی رکھنا ملک کہ اوک کہ جاتا ہے ڈرائی رکھنے کو اس جگہ پانی رکھیں اس کے لیٹر دیکھیں ڈراؤپ گر رہے ہیں پانی کو یہ درست جواب بنتا ہے یہاں پر چیزوں کو موو نہیں کر سکتے یہاں پر سونگ خام کمجی کہا جاتا ہے اپنا ایولیشن یعنی کہ ایلیویشن آپ یہاں پر کوئی ایلیویشن نہیں کر سکتے پہنگ کمجی کہا جاتا ہے یہاں پر آپ پیدل نہیں چل سکتے آگے چلتے ہیں پھر اگلے سوال کی طرف اوک ایلیویشن ایلیویشن آگے جو سٹیٹمنٹ سے میچ اس جگہ جو ہے آپ سواری نہیں کر سکتے یعنی تھاگو تھانی مین یہاں سی آپ سواری نہیں کر سکتے یعنی اس جگہ آپ سواری نہیں کر سکتے ایلیو سے اوپر چڑھنا تھا سفاری کر چیز کے اوپر آپ سواری مت کر پہلے پہلے ہینڈ فور کرنے کا منہ کر رہے یہاں پر سائن خمجی استعمال کرنے سے منہ کر رہے چھانگ کو ٹھیک ہے تھاپ سک خمجی سواری کرنے سے منہ کر رہے یہ ہی اس کا درست جواب ہے پھوہ خمجی پیدل چلنے سے منہ کر رہے آگے چلتے ہیں پھر سوال کی طرف اوپ کش پھو جی پھانی میدہ ہنگم انچل گی سو کہتا ہے ہنگم انچل گی کہا جاتا ہے ایٹی ایم ٹیلر مشین کو ٹھیک ہے آٹو میٹڈ ٹیلر مشین ہوتی ہے وہاں سے کہتا ہنگم ول چھا جگو شپ سمیدہ رقم نکلوانا چاہتا ہوں رقم ڈونڈ چاہتا ہوں کیش اوٹ کروانا چاہتا ہوں آتن فیوجیرل چھا جا یا ہم بھی کا کون سا سائن بورڈ تلاش کرنا چاہیے تو جس جگہ پر بان لکھا ہے وہ ہی آپ سائن بورڈ تلاش کریں یہی اس کا درست جواب بنتا ہے یہ ایلیویٹر کے ریلیٹڈ ہے یہاں پر چیزیں لاؤسٹ ہونے کی صورت میں لے دے سکتے ہیں یہ جگہ ہے یہاں پر آپ کارڈ وغیرہ اس کو ریچارج کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوست آج کا لیکچر آپ لوگوں کو اچھا کے لئے پھر اللہ حافظ